کلیم امام متنازع بن چکے ہیں ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو خود مستعفی ہو جاتا جو حکومت کی بدنامی کا وست بن رہا ہو اسے چلے جانا چاہیے وزیر اطلاع سعید غنی کی آئی جی سندھ پر کڑی تنقید بولے پولس آفیسر کو کسی کا حامی یا خلاف نہیں ہونا چاہیے آئی جی صاحب کی سربراہی میں چند افراد ایسے ہیں جو سازش کر رہے ہیں جن کو شوق ہے وہ نوکری چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں ڈیڈ لوگ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں برکل بھی نہیں ہیں بات پر اتفاق ہو چکا تھا وزیر اعظم سے کہ آئی جی سندھ کو تبدیل کیا جائے گا اب اگر وزیر اعظم صاحب سوچ بشار کر رہے ہیں سوچ بھی زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ شاید چینج کریں گے موکر نے ایک آدھا دن لگائیں لیکن کلیم امام صاحب ایک انتہائی متنازع شخص بن چکے ہیں جو صوبائی سندھ کی حکومت کے اخواب سازشوں میں ملوث ہو اس کو ایک دن بھی آئی جی کے عوضے پر رہنانے چاہیے کلیم امام صاحب کو شاید عوضے پر رہنے کا بہت زیادہ شوق ہے آئی جی صاحب کی سربراہی میں چند افراد ایسے ضرور ہیں جو اس گناہوں نے عمل کا حصہ بنے ہوئی ہیں مختلط سازشوں کے ذریعے اخبارات کو ریکورٹرز کو پی ٹی آئی کو خبرنے لیک کی جا رہے ہیں اپوزیشن کے میمبران کے ساتھ بیدنس کی جا رہی ہیں ان کے لئے بہت آسان راستہ ہے کہ وہ نوکری چھوڑیں اور نوکری چھوڑنے کے بعد پی ٹی آئی جوائن کر لیں بدقسمت ہی یہ ہے کہ یہاں اپوزیشن کے ریڈرز ہیں مارے ہیں ان کو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ اگر یہ آئی جی چلا گیا تو ان کی روزی روٹیاں کیسے چلے گی انہوں نے مجھ پر اعظام لگایا ہے اب یہاں تو یہ اعظام صحبت کریں گے یا انشاءاللہ تعلیم میرے پر اعظام لگے